آج جس مقام پر ہم موجود ہیں اس کے لیے بھی آپ سارے حضرات سے دعا مقصود ہے ساداتِ کرام بیٹھے ہیں صوفیاءِ کرام بیٹھے ہیں شجوخ الحدیث بیٹھے ہیں طلباء ہیں علماء ہیں مبلغین ہیں محققین ہیں مناظرین ہیں دعا کریں کہ ربِ ذوالجلال اس جگہ کو قیامت تک کے لیے علم و حکمت کا ایسا چشمہ بنائے جس سے لاکھوں سینے کروڑوں سینے سہراب ہوتے رہیں دعا کرو رات کے ساخری پہر میں اللہ اپنے خزانہِ غیب سے ہمیں اس کو تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے حاجی لال حسین صاحب جنہوں نے زمین کا ایک حصہ وقف کیا باقی خریدی گئی اللہ ان کی قبر کو روشن کرے کچھ کمرے اس کے ہم بنا چکے ہیں اور باقی تعمیر اور پھر اس میں تعلیم کے لیے آپ سے دعا کی درخواست کر رہا ہوں اللہ ہمیں اس عظم میں کامیاب فرمائے ہمیں بنانے کے لحاظ سے آفرض بھی ہوتی ہیں لیکن ان کی طرف سے دب لفظوں میں یہ ہمیں خواہشات نظر آتی ہیں کہ ہم بولنے میں پھر ان سے پوچھ کے بولیں یا ہم اپنی پالیسی ان کی مرضی پہ کر دیں بنانے والوں نے تو کئی مربوں میں بھی بنا کے دینے کو کہا اور اور عفض میں کہا کہ ہم سے مشورہ کر کے پالیسی بنا لینا تو میں اس پہ اپنی رائے کو ان پر واضح کر چکا ہوں کہ مجھے ٹہنیوں کی کٹیا منظور ہے مگر کلمہ حق پر چوپ کا روزہ منظور نہیں ہے مجھے جیل کی سلاخیں تو منظور ہیں مگر قیامت کے دن کے عذاب کی سکتیاں میں ان سے بچنا چاہتا ہوں تو اس بنیاد پر مراکز ادارے بنا جا سکتے ہیں اور بڑے بڑے سلسلے چل سکتے ہیں ہمیں ایسا طریقہ نہیں آتا لیکن اللہ پر اعتماد ہے اس کے عمر کن کے سامنے کسی رکاوٹ کی کوئی حیثیت نہیں اور وہ اپنے فضل سے جس انداز پہ راضی ہے ہمیں اس انداز پہ ہی اللہ تبارک و تعالی کی رضا پسند ہے اور اس پر انشاءاللہ آخری سانس تک پہرہ دیں گے لیکن آج کے ان حالات میں اس وقت میں یہ دعا ضرور کرنا چاہتا ہوں جو دعا میں نے جیل میں بیٹھ کے لکھی تھی اور چشم تصور میں آج کا اجتماع میرے سامنے تھا لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ قصہ پارینہ بن گیا ہے اب کیسے نکلے گا اب بولے گا نہیں اب وہ بڑے بڑے مجمع اور اجتماعات نہیں ہوں گے وہ میری شہادتوں اور میرے قتل کی روزانہ خبریں سناتے تھے کہ تمہیں کوئی نہیں چھوڑے گا تم تو اب زمین پہ چند دنوں کے مہمان ہوں تو میں اللہ کا کروڑوں بار شکر آدھا کرتا ہوں کہ زندگی ایک امانت ہے اور اس امانت میں انشاءاللہ خیانت نہیں ہوگی اور یہ اگر دین کے کام آ جائے تو اس سے بڑی کام والی زندگی کونسی ہوگی میں نے اس وقت مرکزِ سراتِ مستقیم سراتِ مستقیم یونیورسٹی کے لیے جیل کے اس چھوٹے سے سیل میں جو بڑے خطرناک دیشتگردوں کے لیے ہوتا ہے جس میں مجھے مسلسل پگھلایا جا رہا تھا میں نے اس رات کا تصور کرتے ہوئے لکھا تھا اس جگہ کے لیے اس سرزمین پہ حق کا گلشن کھلا رہے بنتے رہیں ہمیشہ عالم یہاں اجل بھولے سے بھی خزان کا نہ ہو یہاں گزر گلشن میرے رسول کا ہر دم ہرا رہے اظہار حق کا سورج یہاں سے طلوع کرے باطل یہاں کی ڈر سے ہمیشہ ڈرا رہے